بابا جی کا اور یہ بانو اپا کا اس معاشرے کے لیے کیا کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے میں یہ دیکھیں ایک نکتہ نظر ہے اس کو ڈریس کرنا بھی ضروری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں نرمی پیدا کرنا اور عباداری پیدا کرنے کی کوشش کرنا معافی اور اخلاص کو پرمان جرانا اس سے بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے تو ڈرامے بھی لکھے ناول بھی لکھے افسانے بھی لکھے اور بابا جی نے ایک فلم بھی منایتی جو فلاب ہو گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ پھر زاویہ پھر تلکین شاہ ریڈیو کی اسٹری کا ہے کتنا بڑا تو ان لوگوں کے تو اتنے احسانات ہیں ان دونوں کے اور اگر ہم خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی کی بچی ہیں اگر وہ بانو کسی آپ کی تخلیقات کو پڑھ لیں تو ان کو بڑی اچھی طریقے سے جینا اور بڑے اچھی طریقے سے پڑھ رشتوں کو ڈیل کرنا آجائے لیکن بدقسمت ہی ہے کہ بانو کسی آپ کو اس طرح سے نہیں پڑھا گیا یا اس طرح سے کورٹیشنز آتی ہیں جی 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 فیس بک پہ آتی ہیں پڑھ لے تو ہوں شواق سب کی بھی آتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں راجہ گیت پڑھیں فٹپات کی گاس یا آباد ویرانے اور مرد عبریشن مطلب بانو کسی آپ نے تو کمال کر دیا موم کی گلیاں آپ حیران ہو جائیں گے اور خاص طور پر وومن ایمپاورمنٹ کے لیے جو بانو کسی نے بھی نہیں لکھا اب مسئلہ یہ کہ پڑھا نہیں گیا پڑھا نہیں گیا اور اس میں سے کچھ بہت کم حصہ کہیں پرکوٹیشن کی صورت میں آگیا یا اگر انہوں نے کسی ٹی وی پروگرام میں یا انٹرویو میں بات کی تو وہ کہیں شیئر ہو کے دوبارہ سے سامنے آگئے دراصل وہ جو بانو کسی آپ پر انٹرویو دیتی تھی نا وہ اور ہے ہاں جی اور دیکھیں کتاب والی بانو کسی اور ہے لوگوں کو ابھی اس بات کی سمجھ اس وقت آئے گی جب وہ انٹرویو سے ہٹ کے اب کتاب پڑھیں گے دونوں چیزیں دیکھیں گے تو پھر اس کی وجہ میں آپ کو داتا ہوں میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے پتا آپ نے اس کو چلانا ہے سوشل میڈیا پہ میں نے بڑے مناسب لفظ استعمال کرنے ہیں میں نے کیا کسی کی دل اظہاری کا پہلو نہ نکلا ہے لیکن ابھی آف کیمرہ ہم کچھ اور بات کر رہے تھے ہاں جی پرسن لیول کے اوپر میں اسی طرح سینسر ہے نا ہماری جو بالمشافہ نشیست ہے اس کا سینسر اور ہے لیکن جب میں نے میڈیا پہ جانا ہے تو اس کا سینسر اور ہے جس طرح ڈرامے کا سینسر اور ہوتا ہے جو بغیر ٹکٹ خرچے آپ کے ٹی وی پہ آتا ہے لیکن جب فلم آپ دیکھتے ہیں تو وہ ٹکٹ لے کر جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا سینسر اور ہے اس میں گانا بھی ہوتا ہے اس میں ڈانس بھی ہوتا ہے اس میں تشدد بھی ہوتا ہے اسی طرح کتاب کا سینسر اور ہے جب آپ ناول پڑھ رہے ہیں یا افسانہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا سینسر اور ہے یہ ایک کاری کے لیے ہوتی ہے اس ایک کاری کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے انٹریسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر سیکس کا ایلیمنٹ ضرور یوز کیا جاتا ہے دنیا بھر کے اسی فیصد ناولز جو ہیں وہ سیکس ایلیمنٹ کے بغیر نہیں لکھی جا سکتے مثال دیتا ہوں ہی رانجا اور لیلہ مجنو شیریف راد اس طرح کے جتنے جتنی کہانی ہیں ان کو انفرادی طور پر ہم سب پسند کرتے ہیں اکیلے پڑھے ہوتے ہیں پھر ہیر پھر رانجا پھر بھلا اس میں رومانس بھی ہے سب کچھ آیا زندگی کے ہے نا لیکن کیا افتخار افی کی بہن جب ہیر کی شکل میں سامنے کھڑی ہوتی ہے یا لیلہ کی شکل میں افتخار افی کی بیٹی سامنے آ جائے تو یہ تروارے نہیں نکال لیتا بہت برا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو میں سمجھانا سے بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بانوکوسیہ جو انٹریو دیا کرتی تھی وہ اور ہیں اور جو رائٹر ہیں جو رائٹر ہیں جس کا ایک کاری ہے کتاب کا ایک کاری ہوتا ہے یہ اس کو سمجھنا کیونکہ ہماری مطلب بدقسمتی کا لفظ سے سمال نہیں کروں گا لیکن مشروفیات کی وجہ سے کتاب بھی نہیں ہوئی موسیقی